اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ لسار شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف اور جنرل کور زاوید باجوا کا پی ایف مصف کا دورہ آرمی چیف نے ایف سکسٹین تیارے میں پرواز کی جنرل کور زاوید باجوا کو سکوارڈن میں لے جایا گیا دوسرے ایف سکسٹین تیارے کو ائر چیف نے اڑایا آئی ایس پی آر کے مطابق دون ایف سکسٹین تیاروں نے فضا میں جنگی سیمولیشن مشن کی مشک گئی آرمی چیف نے پی ایف کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور لگن کو سراہا آرمی چیف کی مشن کے بعد سکوارڈن کے پائلٹ سے ملاقات پی ایف کی قوم کے لیے گران قدر خدمات کو سراہا آرمی چیف نے کہا کہ آپریشنل کامیابی کے لیے پورسز کے درمیان ہم اہنگی ضروری ہے مزیر اعظم نے شہزاد اکبر کو معاونے خصوصی برائے احتساب اور امور داخلہ مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن جاری شہزاد اکبر کاہدہ وزیر مملکت کے مساوی ہوگا مقتول نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان انتقال کر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق نقیب اللہ کے والد محمد خان کو کینسر تھا مرہوم کچھ عرصے سے راولپنڈی کے اسپتال میں زیر علاج تھے محمد خان کے بیٹے نقیب اللہ کو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں قاتل کر دیا گیا تھا نقیب اللہ کے والد محمد خان کے انتقال پر آدمی چیف کا احسار افسوس دی جے ایس پی آر کے مطابق پاک فات کے سپا سالہ جنرل کمر جعبید باجوہ نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی برانی کیلئے مرہوم سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے گا اللہ تعالی محمد خان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے چیف الیکشن کمیشنر اور ممران الیکشن کمیشن کی تقریری کا معاملہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر اور ممران کی تائناتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے بھیجے گئے ناموں پر غور ہوگا اجلاس میں حکومت ہی اور اپوزیشن جماعتوں کے نمائن دے شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان کا پاکستان کی معاشر صورتحال پر اتمنان کا احسار کہا ترکیات منصوبوں پر پیش رفت یقینی بنانے سے معاشر عمل میں تیزی آئے گی وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی معاشر ٹیم کا اجلاس وزیراعظم نے کہا کہ معاشری اس تحکام اور نوجوانوں کے نوکریوں کے مواقع پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے خبروں کی تفصیل ایک پر کے بعد موسیقی